مجلوم کے آواز اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج یہ ہے جو لطم گیس کر جو ہے وہ ان کا نیدھن ہو گیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے کہ پرتی جو بھی ہے جو بولا ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں فیس بک پر سوچ سو سو سل میڈے پر چل رہا ہے لیکن ہم کیا ہے کہ ان کے بارے ہم بتانا چاہتے ہیں آپ سبھی کو لطم گیس کر کا جنم جو ہے اٹھا اٹھائیس دسمبر انیس سو انہتیس اندور میں ہوا تھا اور نیدھن جو ہے چھے فروری دو ہزار بائیس میں ممبئی میں ہوا ہے تو یہ لطم گیس کر کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنا اپنی اپنی دیا ہے لطم گیس کر جو ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھرامن خاندان سے تھی یا پریوار سے تھی اور اس میں جو ہے ہم جو ہے ہم کیوں ایسا کرنا چاہ رہے ہیں ہم کیوں بتانا چاہتے ہیں کیوں کی آدمی جو ہے انسانgeat سنگeتکار کا یا گائک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ایسا لوگوں کا ماننے بھی ہے اور نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ اس کو سچ بھی مانتے ہیں کہ گائک کا سنگeتکار کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ایسا مانتے ہیں لیکن کیا یہ حقیقت ہے یہ سننے میں تو آتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے اس میں اپنا اپنی دیا ہے تو ہم اس میں لیکھا جھوکہ کر رہے ہیں کہ لطا منگیس کر کا جو ہے تقریبا ترانو سال کا کیسا پڑھ رہا ہے لوگ اپنے اپنے اندارے دیکھ رہے ہیں اس کو لیکن ہم اپنے اندارے دیکھ رہے ہیں اس کو ابھی جو ہے بہت سارے ان کے کھلاب آرٹیکل بھی چل رہے ہیں بہت سارے بہت سارے فیس بک میں نے پڑھے ہیں تو دو آرٹیکل ہم نے اٹھائے فیس بک سے ایک جو سدہ سوڑے دوسرے رامہ اوٹار رامہ اوٹار یاد ہو جی ان کا آرٹیکل ہم آپ کو شون سنیں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑی بات کر رکھ دیتے ہیں یہ جو لطا منگیس کر تھی چلی گئے دنیا سے چھوڑ کر کے اور دھرم ان کا جو تھا ایک بھرامن جو دھرم تھا وہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بھی بھی بولا تھا انہوں نے جبکی اللہ اللہ کی قسم ہم موجود تم سے پیار ہو گیا اس طرح گانا بھی اس نے کہا تھا اب یہ مو سے گانا گانا پیسے لے کر کے الگ بات ہوتی ہے لیکن جو جہن کے اندر جو چل رہا تھا جو وہ الگ بات ہوتی ہے جہن سے نفرت نہیں گئی تھی ان کے اندر سے تو جہن کے اندر نفرت لئی تھی مسلمانوں کے خلاف نفرت چل رہی تھی تو دنیا بھر کی نفرت ان کے اندر تھی ابھی ہم ایک صداس جو بان سوڑے جی کا آرٹیکل پڑھ کر سناتے ہیں اس نے ان کے وارے میں دیکھو میں ان کے وارے میں تھی جار کر رہی نہیں تھی کہ اللہ تم انگلز کر کر کیا کر رہا ہوگا لیکن جو صداس بان سوڑے جی لکھتے ہیں بابا بھارت رتن لتا جی یعنی کہ آج ترانوہ سال کی عمر میں پرکرتی میں ویلین ہو گئی یعنی کہ پرکرتی میں ویلین ہو گئی وہ پرکرتی کی دی ہوئی سوری لی آواز کی ملی کا تھی لیکن بے حد جاتی وادی تھی ایسا ان کا ماننا ہے ہو سکتا انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے نہیں کی ہے لیکن جو لکھا ہے وہ ہم وہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہم نے بھی پہلے بتا گئی مسلمانوں کے خلاب انہوں نے جو ہے ایک بات بولی تھی اور میں نے اس مقت دیا تھا میں نے ان کو جواب لطامنگیس کرکو بھئی انہوں نے جو ہے یہ صحیح نہیں کہا تو اللہ اللہ کی قسم خانے والی جو ہے پیار کرنے والی بھی مسلمانوں کے خلاب ہو سکتی ایسا ہم نے بولا تھا اس میں تو اگر لکھتے ہیں پرکاست شندے ڈاکٹر امبیڑ کر کے اوپر انہوں نے ان سے گانا گوانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ساپ منا کر دیا ساپ منا کر دیا تھا ملا ہوئے ڈاکٹر شندے تو انہوں نے گانا گوانا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے لطامنگیس کرنے ساپ منا کر دیا کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کے پتائے کا ٹھیکا لینے والے نے ان کے سامنے کشی سے جائے بھیم کر کہہ دیا تھا یعنی کی کوئی جو محنت کرنے والے لوگ تو یہ ہی ہے جائے بھیم والے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو لوگ محنت کر کے خاتے ہیں تو انہوں نے جو ہے بلد ایسا جائے بھیم بول دیا ہو تو اس کو کیا کیا نا پھر انہوں نے گھر کا کام اس سے ادھورے میں ہی چھڑوا دیا یعنی کی جائے بھیم سے اتنی تقلیف ڈاکٹر امبیڑ کر کے نام سے تکلیف تو یہ گائک اگر یہ گائک تھے تو ایسا کیوں ہو رہا تھا جب جب کوئی گائک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا تو یہ کیا ہے تو یہ ہے کارنا آپ جانتے ہیں کہ سنگ پریوار سے اس کا تعلق جگ جاہر ہے کیونکہ خود چٹوہ برہمان تھی چٹوہ پر چٹوہ پر برہمان تھی تو اس میں جو فوٹو دیکھ رہے ہیں اس میں اسکرین پر جو فوٹو نظر آرہے آپ لوگوں یہ اس میں آرہ سنس کے ساتھ میں گھڑی ہے مہن بھاگوٹ سے ملی ہے یہ مہن بھاگوٹ سے ملی ہے یہ مہن بھاگوٹ بھی ایک ساتھ ملنے کے لیے تو ایسا بھول سکتے ہیں ان کو بھاگے لکھتے ہیں کسان آندولن کے سمیں جب تانہ ساہی سرکار کے سامنے ڈٹ کر کھڑے تھے تب تب انہوں نے کسانوں کا ساتھ دینے کی بجائے بھانڈ پترکاروں کی طرح کسانوں کا ویرود کیا تھا انہوں نے مرنہ اوپڑی تھی پھر بھی کسانوں کا ویرود کیا کیونکہ برہمان تھی اسکر برہمانوں کو بھی اچھے لوگوں کو ویرود کرنا تو یہ تو آم بات ہے چھوٹی بات نہیں ملو ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں نکلی یہ تو عام بات ہے ملو ہے اچھے کو برا کرنا برے کو اچھا کرنا ان کے لیے ہے اگر لکھتے ہیں صداس بانسٹوڑی لکھتے ہیں کہ کسانوں کی سہادت کسانوں کے سہادت کا مان کیا تھا جلس اتنی کی خود کو تٹ بھی نہیں رکھ پائی تھی یعنی کہ ملو جلس اتنی اندر کے چوب جب بندہ چوب کر جائے تو چوب بھی نہیں رکھ پائی تو اگر لکھتے ہیں بے سک آپ ساندار گائی کا تھی تاریبی کی ہے دیکھو تاریب اچھے انسان کی تاریبی کرنے چاہے لیکن جو کمیاں کر وہ بھی نکالا کر بھی تاریب تاریب کرتا رہا آدمی اس کی کمیاں نہ نکالا تو وہ بھی اندبقت ہوتا ہے اگر صرف اس کی ملو اگر لکھتے ہیں بے سک آپ ساندار گائی کا تھی لیکن انسان اتنا انسان اتنا ہی سکرنی ہے سوچ کی لیکن جب لوگوں کو مہان بنانے کی کوشش ہو رہی ہو تو ستے ہو جاگر کرنا ہی کرنا بھی فرج بنتا ہے خیر یعنی کی انہوں نے لکھا ہے یہ اپنے تو یہ لکھا ہے بھائی صاحب نے صداس بانسوڑی جی آپ کا اپنے اچھے اٹھے لکھا مجھے اپنے کا بات کرنے کا کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس کو اپنے طریقے سے بھولتے ہیں لوگ پر انہوں نے کیا لکھا ہے جو گائک اپنے جیسا ایک شش سے نہیں نکال سکے جو نیتہ اپنے قد کا ایک نیتہ نہیں بنا سکے یعنی کی اوڈھارن دے دے کے بعد یہ سمجھانے کوشی کر رہے گی ملو ایسا ہے جو نیتہ اپنے قد کا ایک نیتہ نہیں بنا سکے جو ویچارک اپنے جیسا ایک انیوائی نہیں پیدا کر سکے جو شکسک اپنے جیسا ایک شکسک نہیں پیدا کر سکے جو لیکھ اپنی لیکھنی اپنی لیکھنی سے ایک کو نہیں بدل سکے جو ملو لیکھنے سے کوئی بدل نہ سکے تو پھر کہتے ہوں وہ کتنا بھی مہارتی ہو اس نے صرف پیسہ ہی کمایا ہے ملو ایس نے ایک نچوڑ دیا رام اوطار یادو لوک چھن تک تو انہوں نے لکھا ہے اب ہم نے میں جو ہے پڑکا سنا ہے تو رام اوطار یادو جی آپ نے بھی سہی لکھا ہے اور جو بھائی صاحب صداس بانسوڑے جی بانسوڑے نے بھی سہی لکھا ہم نے انہوں کا پڑکا سنا ہے تو یہ حقیقت میں کیا ہے کہ انسان اندھبقت ہوتے ہیں وہ صرف اندر گنگن دیکھتے ہیں جو ان کے دسمان ہوتے ہیں اندر صرف برائے برائے دیکھتے ہیں لیکن جو ایک اچھے انسان وہ ہوتا ہے جو اس کی اچھے اور برائے کو پرک کر کے دنیا کا سامنے تک دینا چاہیے تاکہ دنیا اس سے ساوہدار بھی رہے دنیا اس کی ساتھ میں جو ہے صحیح فیصلہ کرسکے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا تو انہوں نے جو اپنا حساب سے لکھا ہے لیکن ہم نے بھی اس میں دیکھا کئی وار کہ جو ردہ منگیس کر جو تھی چلی کے دنیا سے یہ جاتی وادی جات پات نہیں گئی اندر سے مرنے کے بعد میں بھی نہیں جاتی جات تو ان کو اسی ان کے ساتھ میں پیار کیا ہے ان لوگوں نے جات کے ساتھ میں سادھی کر رکھیں تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی آتما کو رب شانت رکھے جو پیچھے جو بٹھے ان کے جو پیروکار بٹھے ان کو صد بودی بخشے تاکہ اس سے بھانے کل سکے تو وائس و مانوطہ اٹھاتا رہے گا سب کی آج اور اگری بھوکی مجید موگی تینکیو سب کا ساتھ شکل علبا جیو کا حل سا وائکون جیفتہ السلام علیکم جائے جوال موسیقی